اچھا یہ بتائیے پہلے چونکہ وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نا آپ کی بات کو تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے اچھا کراچی سے آپ تو آپ یہاں آپ یہاں جو آئے ہیں بوزنیا میں وہ کب آئے دوہزار ہیارہ میں تو تھوڑی سے آپ ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے کیا ہوا کیسے ہوا شادی کیا ہوئی کیسے ہوئی تھوڑا سا ڈیٹیل مختصر زیادہ نہیں جی جی وہ میری وائف سے جوہے انٹرنیٹ کے تھوڑی دی بات چی تو بس بس نے مجھے اتنا ہی کہا تھا ہماری جب بات چی دی تھی کہ وہ مسلمان ہے اس کے لئے پھر جب میں آیا تھا ہماری بات چی دی اچھی ہوئی جب میں آیا تھا ہم نے شاہدی بکارہ کر لی تھی پھر اس کے بعد تھوڑا رہنے کے بعد انہوں نے مجھے ان سے ملوایا جو کادیا ہے ہمیں گے تو وہ احمدی کر کے ہیں ہاں پھر تو مجھے تو اس وقت پتہ بھی جیتا تھا ہماری احمدی جو ہے وہ کادیاں ہیں میں نے تو کادیاں نے نام سکتا تھا پہلے تو پھر یہ تا شکر میں کام شام میں ہی تا کچھ تو میں یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے میری وائف لوگ تو پھر میں دیپل کے سنٹر آگیا ہمیں گے اندھے دری کھ ساتھ رہتا تھا کھانا پینا اور کسی کام میں اور کچھ کام کام کروا دیتے اس طرح پھر وہ نماز وغیرہ ان کے ساتھ شکل کر دی تو مجھے اس وقت پتہ نہیں تک آدھیانی کا آتھ میں مجھے کہ وہ جو احمدی ہیں وہ کادیانی بھی ہیں وہ کیا وہ کادیانی ٹھیک ہے اور پھر مجھے اس میں بیچ میں انہوں نے بیعت بھی کرا لی تھی اور مجھے یہ بولی مجھے تو یہ بتایا تھا کہ ہم بھی عدوش راستان کو آخرین نبی بانتے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اور جب وہ بیعت وغیرہ میں نے وہ جو بھی کر لی دی اس کے بعد میری گھر پہ بھی اپنے وہ لڑائی ہو گئی تھی والد صاحب سے بھائی سے تو تو بعد میں پھر میں نے بلکل جب ان کا پتہ جلا کہ وہ وہ عزی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین نبی نہیں مانتے انہوں نے تو وہ مرزا غلام احمد کاجیانی کو نبی بنایا تو پھر میں نے جو ہے بلکل ردانہ چھوڑ دیا نہیں ہو جائیں گے میرے خواہد کوئی ساڑھے پانچ سال ہو جائیں گے میں وہاں گیا ہی نہیں ان کے سنٹر میں نہ کوئی راپتہ ہوگا رائے ہو موسیقی 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 کچھ شماینوں سے میرے بس تبیت بھی خلاب ہے اب اس حال ہونے والا ہے اور بیسی دل میں کے آروں کے ساتھ راہوں ساری کچھ نماز وغرہ راہے ہو ہوگا ساری کچھ موسیقی 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 شماید ایک جو حصہ ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ میں مرزا غلام عمد کادیانی کے تمام دعاوی کو مانتا ہوں یعنی جتنے دعاوے اس نے کیے ہیں مرزا غلام عمد نے اس سب کو مانتا ہوں یہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہے وہ ایک تو ہے یاد پڑھنا اور یہ کہا شک میں مفتلا ہے نا آپ تو کہ سائن کیا نہیں کیا معلوم نہیں مجھے جانا تک یاد پڑھا ہے کہ پھر لوگوں نے مجھے پہلے سے کر کے دیا تھا پھر لوگوں نے اپنے کر لیا تھا پہلے ہی جان تک مجھے یاد پڑھا تھا صرف میں نے سائن کیے بھر تو پھر سائن کیے اس کا مطلب چاہے آپ نے پڑا نہ پڑا اگر کوئی بھی آپ فارم اگر آپ کسی بھی کسی بھی کسیم کا آپ فارم میں سائن کر دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ پڑھے یا نہ پڑھے وہ آپ کا ایک سائن ہو گیا ہے گویا تو جب آپ نے سائن کر دیا ہے تو ان کے کفر پر سائن کیا ہے ان میں دو تین باتیں ہیں خاص یعنی ملزا غلام اممد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا امام مہدی کا بھی دعویٰ کیا اور مسیح کا بھی دعویٰ کیا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں محمد ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا میں دو مرتبہ آئے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آئے اور ایک مرتبہ مدینہ میں آئے اور ایک بار ملزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے ایسا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا جتنے جھوٹے نبی تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں وہی محمد رسول اللہ ہوں یعنی ان کا کفر دوسرے جو مدیان نبوت ہے اس سے بڑا ہوا ہے کفر ٹھیک ہے نا تو نبوت ہے رسالت ہے مہدیویت ہے اور آپ کے عیسیٰ ابن مریم گھونے کا دعویٰ خدای کا دعویٰ بھی کیا اس نے تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے تمام دعویٰ ماننے کا سائن کر دیا تو آپ بھی اللہ نہ کرے آپ بھی آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو اب ایک ہوتا ہے نا جو مثال کے طور پر کوئی ہندو کو مسلمان کرنا کسی عیسائی کو مسلمان کرنا یا کسی یہودی کو مسلمان کرنا یا کسی کو بودھس کو مسلمان کرنا ان میں اور کادیانیوں کو مسلمان کرنے میں فرق ہے تھوڑا کیونکہ کادیانی تو کلمہ پہلے بھی پڑھتے تھے کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں تو خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے یہ ان کے جتنے کفریات ہیں اس کی نفی کرنی ضروری ہے ہم انشاءاللہ آپ کو جو مرز غلام احمد کادیانی کی جو جو کفریات ہے اس پر جو کتاب ہیں وہ آپ کو بھیجیں گے یا آپ کو آپ اس میں انٹرنیٹ پر پڑھ لینا جی جی بھیجی ہے مجھے جو ہے پہلے اس میں پڑھ لینا کوئی آنے جانے والا ہوگا یا پوست کر دیں گے انشاءاللہ کہ ان کے کفری عقیدے کیا ہے تو اس سے اس کی تردید یعنی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور آپ کی وائب جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہے تو اس کو بھی تیار کرنا پڑے گا نا تو اس کو تو اردو نہیں آتی ہوگی تو اس کو کیا آتی ہے بوسیان اور انگلیش ہواس بغیر کسی دباؤ لالچ جبر و اکراہ کے اپنی رضا اور رغبت اور پوری آزادی کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ حلفیا بیان دیتے ہوئے دیتے ہوئے کھلا اعلان کرتا ہوں کھلا اعلان کرتا ہوں کہ میں کہ میں اپنے اپنے سابقہ مذہب سابقہ مذہب کادیانیت سے کادیانیت سے توبہ کر کے توبہ کر کے اسلام قبول کرتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں اور میں قبول اسلام کے ساتھ قبول اسلام کے ساتھ اس بات کی اس بات کی حلفیا شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہو لا شریک ہے اور وہی معبود برحق ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی کو تشریعی 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 دلگ آر غیر تشریعی اور غیر تشویحی اور اور زلی یا زلی یا بروزی بروزی کسی قسم کی کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی نبوت نہیں ملے گی میں میں عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان لاتا ہوں اور یقینِ صادق کے ساتھ یقینِ صادق کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا دعوی نبوت کرے خواہ بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا تاویل کے ساتھ کوئی دعویٰ کرے اگر تو ایسا شخص تو ایسا شخص زندیق زندیق کافر کافر مرتد مرتد اور اور خارج خارج عز اسلام ہے خارج عز اسلام ہے یہ علی کافر ہے سمجھنا دی جی جی اچھا میں میں کادیانیت سے کادیانیت سے برعت یعنی چھوڑتا ہوں میں کادیانیت سے برعت کے بعد اس عقیدے کا اظہار کرنا ضروری اور اپنے ایمان کا اہم جز سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد کادیانی مرعون قذاب دجال مرتد اور زندیق تھا اور وہ اپنے دعوی اپنے دعوی مجددیت میں ہے اور وہ اپنے دعوی مجددیت مجددیت مہدیویت مہدیویت مسیحیت نبوت نبوت و رسالت آپ یہ کہیں کہ میں میرا نام میرا نام کیا ہے جو بولے پہلے کہا تھا پہلے پاکستان کراچھی سیکٹر 73 ٹھیک ہے اب جو ہے یعنی میرے ہاتھ پر میرے ہاتھ پر یعنی میرے آپ کے ہاتھ پر کہنا عبد الرحمان باوہ ختم نبوت اکیڈیمی لندن والے لندن والے لندن والے ان کے ہاتھ پر ان کے ہاتھ پر آج تاریخ آج تاریخ چھ دسمبر دو ہزار انیس دو ہزار انیس دو ہزار انیس اور آج جمعہ کا دن اور آج جمعہ کا دن شام کا وقت شام کا وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے مندرجہ زیل گواہان مندرجہ زیل گواہان کے روبرو کے روبرو بقائے 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 کہاں قیام ہے آپ کا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشدو اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد موسلمان محمد محمد رسول اللہ محمد 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 محمد